ہمارے ساتھ سید شاروخ حسین صاحب تشریف فرما ہے جو اس سال علیہ المسلم میں امیسی طلبہ یونین کو کرتے ہیں تو آئیے ہموں سے ملتے ہیں اور پہلے سب سے پہلے ان کا تعریف جانتے ہیں ساید شاروخ حسین صاحب آپ اپنا تعریف فرما ہے سلام علیکم ورہم شرم کی ورہم شرم میرا نام صیح شاروخ حسین ہے اور میں شرم شرمشل ہوتے ہیں اس میں کیبینٹ کے لئے کنٹس کر رہا ہوں آپ کس ڈیپارٹمین سے ہیں ڈیپارٹمین سے ہے فیکالٹی آف آرٹس ہے تو آپ اس چالہ لیکر مسلم یونسی طلبہ یونین میں کیبینٹشپ کے لئے آ رہا ہوں تو کیبینٹشپ کے لئے آپ نے کیوں چنا کسی دوسری پورس پوری نہیں چنا ایکچول میں کیبینٹشپ سے ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیڈز وہ کام کر سکتی ہے جو پریسیڈنٹ کر سکتا ہے یا وائس پریسیڈنٹ کر سکتا ہے یا انہی سویہ ہونرہ بل سیکرٹری کر سکتا ہے ہم سارے کاموں کیبینٹ بھی انڈل کر سکتا ہے اگر کیبینٹ کی لیڈرشپ ملتی ہے کسی کو تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیڈ کی برابر پاور رکھتا ہے کیونکہ کیبینٹ ہر جگہ ہر اسٹھون کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر سکتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ رول پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ ہر چیز کے لیے نہیں آدھا کر سکتے کیونکہ اس میں صرف کیبینٹ میمبر کی دس ٹیم ہوتی ہیں جو اگر کی میمبر ہوتے ہیں اس کے اندر دس سارے کے ساتھ دسو میمبر جو ہوتے ہیں ان کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس میں مطلب پاریسیفیٹ کرنا کسی بھی سٹیڈنٹ کے کوئی بھی ذکر ہوتی ہے اس کے لیے تو نہیں سارے سٹیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ یا اپنی پریشانی لے کر اس لیے دلوہ یوینٹ کی جو میمبر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سب ہوتے ہیں کہ ان کی سارے دکھر کو سوال کیا جائے کیونکہ کوٹ میمبر کا اس سے کوئی ریلیشن ہی ہوتا ہے آپ کیا رہے ہیں اور آپ نے بتا بھی دیا کہ میں نے کیا رہا ہے کیوں کی طریق ہوتا ہے وہ کون سے چیز سے اس نے آپ کو ایمی والیگر مسلمنسٹی طلبہ یوینٹ کے لیے بھارا کہ آپ کون سے ملتب ایک پوائنٹ کیا ہے مجھے یہاں پندری سال چل رہی ہے میرے میں امیشل دیا ایمی 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 اسکول وہاں سے میں نے ہائی اسکول کیا ہے اور اس کے بعد وہاں میں ہائی اسکول میں پروکٹرلی مویٹر رہا ہے لیکن میں یہاں کے سارے چیزیں چیزیں وابستہ ہوں کیونکہ مجھے پندری سال کے ایکسپیرینس کے تجربہ ہے اس کے ادبار سے میں نے پورا اسٹرینٹ ویلین کو بھی دیکھا اور یہاں کے خالچار جاتے چل رہے ہیں اس کے علاوہ میں ایمی ایمیشل ہوں ایمی 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 شکول وہاں سے جب میں نے اپنے تعلیم حاصل کی تو وہاں جب مجھے عوضہ ملاتا میں مجھے سینئر پروکٹر مویٹر دیا لیا تھا اس کے بعد میں ٹوالت میں آیا تھا تو میں ہیڈ بوئی بنایا تھا اس لئے وہاں کا مجھے اتنا تجربہ ہوا اور میں نے جب ہی سوچا کہ اگر مجھے اپنا ارادت تھوڑا بڑھانا چاہیے اس سے ہی اپنا تھوڑا لوگ کے جو اپنے سٹوڈنٹس بھائی ہیں ان کو دکت ہوتی ہے اس کے لئے کوئی سید نہیں ہے بڑا الیکشن ہوتا ہے سیکیٹری یا وائز پریزین یا پریزین تو بھی انگرینشن والے کے لئے یہ سویٹے میں بھی نہیں رہتا سٹیٹس کا الیکشن لڑنا اس کے لئے اگر کوئی کنتس کرتا ہے تو اس سے پہلے آگر تھوڑا سا اور اپنی بیگ بنا لے پیچھے اگر کچھ اچھے کام کر دیں تو اس کے بعد اگر سٹیٹ لڑے تو انشاءاللہ وہ بہتر کام کریں جی سکتا ہے اس لئے انشاءاللہ یہ میرا جو ارادہ ہے اس لئے میں کنتس کر رہا ہوں آپ انشاءاللہ کنٹس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں طلبہ کی بہت سارے مسائل جی جی لیکن کن مسائل پڑا فوکس کریں گے ایکچول میں اس پارک پر بھی بہت یہ حضر رکھتا ہے مطلب آپ انشاءاللہ مشکل انشاءاللہ پڑا موسیلی سٹیٹ کے 15000 سوال پڑا آپ کو وڑٹ کیوں دیں ایک سوال ہے آپ کو وڑٹ کیوں پڑا کریں میں نے جسے آپ کو بتایا میں 11th کلاس میں NCC میں منہ میں جوائن کی تھی اور وہاں جو میں چینیانڈر اوڑیسر رہ چکا ہوں اس لئے جو اسٹوانٹ کی دککت ہوتی تھی ان کو ہی ہینڈل کر دیتا تھا اور میں 12th میں میں ہیڈوئی بناتا ہوں سیٹی سکول سے تب بھی میں لوگ کتم سے کتم ملا گا چاہتا تھا سکول میں کوئی بھی لکھت ہوتی تھی کوئی ان کے ساتھ چلتا تھا اور آج یہی وجہ ہے کہ مجھے لوگ میرے ساتھ ہیں ہر دپارٹمنٹ میں میرے ساتھ دی رہے ہیں اور خاص طرح سے میڈیسنز ڈپارٹمنٹ ایکونومیس ڈپارٹمنٹ سکرٹیو آفارٹ پر تمام ڈپارٹمنٹ تھیلوجی ڈپارٹمنٹ جس ڈپارٹمنٹ میں میرے جو جاننے والے ہیں یا میرے ساتھی ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ میرا حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں شارعب بھائی انشاءاللہ آپ آئیے کیبینٹ کے لئے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے تو میرا حوصلہ افضائی کرتے ہیں انشاءاللہ یہی ہوتکتا ہے جو مجھے بوٹ کرے ناظرین یہ تھے ہمارے سید شارعب زہن صاحب جو علی کر مسلم انویر سیٹی میں حصہ طلبہ یونین کے الیکشن میں کیبینٹ شیپ کے لئے آ رہے ہیں تو انہوں نے آپ نے ان کی پوری سٹوری سنی اور پورے انٹرویو دیکھا اب آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ کس کو چنیں گے آپ کے لئے کون سے کیبینٹ آپ کے لئے بہتر رہیں گے تو میں آپ کے لئے دعا گو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے اور آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جیت جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے نواز ہے تو آپ اپنے مقصد پہ کام دائم رہیں اور یہ نہیں کہ موگ پھیر رہے ہیں ایک بات اور میں اس مسئلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر سال سٹورینٹ یونین بنتی ہے اور ہر سال کی طرح جو سٹورینٹ ہوتے ہیں وہ یونین سے کچھ امید لگا کر بیٹھتے ہیں جیسا کہ مطلب سٹورینٹ کے پاس کمپینی کے لئے کچھ لیڈرز جاتے ہیں کہ ہمیں آپ ورٹ دیجئے ہمیں سپورٹ کیجئے میں بھی اسی طرح کر رہا ہوں لیکن میں کچھ کچھ رومز گیا تو مجھ سے سٹورینٹ نے یہی سوال کیا کہ ہر سال ایسے ہی کوئی ریڈرز آتے ہیں اور ایسے ہی وادے کردے جاتے ہیں ہم آپ کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں تو میں نے اسے ایک ہی بات کیا اگر آپ مجھے ایک بارہ موقع دیجئے انشاءاللہ میں جیسے آپ کے بعد ابھی کمپینی کے لئے آ رہا ہوں انشاءاللہ کیمپینی بننے کے پاس اور آپ سے روم روم آ کر آپ کے پریشانی جا دوں گا اور آپ کو ایک امنا کونٹیک نمبر دے گا جیسے کہ آپ کوئی ضرورت ہوتا مجھے پورا انفرم کریں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ لگتا ہو کہ اگر میں ڈیزرونگ کیاڈیڈیڈیٹ ہوں تو آپ اس کو بوٹ دیجئے اگر لگتا ہے کہ مجھ سے اچھا کوئی ڈیزرونگ کیاڈیڈیڈیڈیڈیٹ ہے اس کو بوٹ دیجئے ایسا بوٹ دیجئے جو آپ کو قیمتی بوٹ ہو کیونکہ یہ بوٹ اور جو بہت سے اسٹوانٹ ایسا ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بوٹ دینا صحیح نہیں ہے میرا سارے اسٹوانٹ کو یہ سجیشن ہے کہ وہ بوٹ ضرورت ہے چاہے وہ اگر ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ڈیزرونگ کیاڈیڈیڈیڈیڈ نہیں ہے پھرکی وہ بوٹ دے اگر ہو سکے تو پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑھتا کریں کہ یہ کہاں سے کیسے کتنا سٹرینڈنگ ہے یا کتنا اس کو نولیش ہے اس کے بعد اگر یہ بوٹ دے تو بیٹر رہے گا اور آپ کو لگے کہ جو ڈیزرونگ کیاڈیڈیڈ ہے آپ اس کو سب سے زیادہ بوٹ کریں میرا آپ کو یہی سجیشن تھا اگر آپ کو بیٹر لگے تو پلیز بہت شکریہ آپ کو اپنا تینجی وقت دینے کے لیے شکریہ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب سے زوا کی درکاست ہے اور اس ساتھ میں سب سے زوا کی درکاست ہے میں ضرور شکریہ تو ناظرین یہ تھے صحیح شارف حسین صاحب جو آپ کے سامنے اپنے مددہ کو اور اپنی بات کو رکھ رہے تھے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کس کو بوٹ دیں گے اور آپ کے لیے مستقبل میں کون رہبر ہوگا اور کون بہتر ہو سکتا ہے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے رفصد لیتا ہوں اگلے وقت کے لیے بس اتنا ہی شکریہ کے ساتھ بنا میں بس ایک منٹ اور نینا چاہتا ہوں اس سرنڈز کا آپ اس میں ایڈیٹ کر لیتا ہے ہاں ایڈیٹ کر لیتا ہے